مصر میں تاریخ کا نیا باب رکم ہونے جا رہا تھا منگول مصر کی فتح کے بعد مکہ مدینہ فتح کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے تھے مگر ان سب کے بیچ ایک مملک سلطان چٹان کی طرح حائل تھا جس کا نام سیف الدین قطس تھا منگولوں کی حیبت سے کئی ایوبی شہزادے حلاقو خان کی اطاعت قبول کر چکے تھے حلاقو کے قاسد اطاعت یا جنگ کا پیغام لے کے کھڑے تھے سلطان نے ان کا پیغام سنا عمرہ کی جانب نظر دوڑائی تو ایک شخص پوری جرت کے ساتھ منگولوں کو ان کی آنکھوں میں تول رہا تھا سلطان سیف الدین قطس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ کیا جواب دینا چاہیے مشورہ کرنے والا قطس تھا مشورہ دینے والا رکن الدین بے برس تھا دونوں کے سلطان مشورے کے بعد مملوکوں کا جواب کاہرہ کے داخلی دروازے پہ چار منگول سفیروں کی لٹکتی لاشوں کی صورت میں دیا جا چکا تھا جس کے بعد دنیا کی تاریخ کے چند اہم ترین مارکوں میں سے ایک این جالوت ہوا جہاں منگول لشکر کو شکست ہوئی محمد وعب محمد اللہم سلجازا محمد وعب محمد